یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا اسلام علیکم کیا حال جالیں خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں مجھے لگتا ہے کہ گھروں میں بچوں کی روزہ کشائی کے انتظامات ہو رہے ہیں تیاریاں ہو رہی ہیں کہ رمضان میں کسی بچے کی آپ نے روزہ کشائی کرنی ہے تو بالکل جناب روزہ کشائی کے لئے ہم آپ کو آج بتائیں گے ایک بہت ہی شاندار سی ریسپی جو کہ آپ کے بچوں کو باقی جو آنے والے مہمان ہیں سب کو بھی اچھے لگے بلکہ آپ بھی رمضان میں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آج ہم بنائیں گے زنگر ہوت ٹینڈر زنگر ہوت ٹینڈر بہت شاندار سی ریسپی ہے اس کو لیکن آپ فوراں بنائی گا اور پھر کھائیے گا لیکن ایک سٹیج پر اب اس کو فریز کر سکتے ہیں کیسے کرتے ہیں آئی چلتے ہیں کیچن میں چلے جی ہوت ٹینڈر بنانے کے لئے ہمیں کیا کچھ چاہیے زنگر ہوت ٹینڈر شاندار سی ریسپی ہے اس کے لئے ہم نے لے لیے یہ دیکھیں سٹرپ میں لے لیے اس طرح سے اور کوشش کیجئے گا کہ تھائے پیس ہو میرے پاس یہ تھائی پیس بھی ہے تھوڑی بہت اگر فیٹ لگی ہوئی ہے تو کوئی ایشیو نہیں ہے اس کو ہم کریں گے مارینیٹ مارینیشن میں ہم اس کے کیا کا ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے ہم سب سے پینا در نمک نمک گیس میں تقریبا 3-4 ٹی سپون اچھا یہ چکن جو ہے میرے پاس ہی ہے صحیح یہ چلا گیا اب ہم اس میں باقی مسائل جات کو دیکھتے ہیں یہ ہے میرے پاس پیپر پاوڈر 1 ٹی سپون اور چکن پاوڈر 1 ٹی بل سپون اچھا ہے سٹرونگ سا ایک فلیور آ جائے گا یہ گیا اب ڈالیں گے اس کے اندر ہم گارلک پاوڈر گارلک پاوڈر نہیں ہے کوئی ایشیو نہیں ہے آپ اس میں پساوار لہسن بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ میرے پاس گارلک پاوڈر ہے یہ میں ڈالوں گے اس میں 1 ٹی سپون دیکھ کے ڈالیں گے یہ چلا گیا اس کے بعد ہم لیں گے اس میں سوئے ساوس ہم اس میں ڈالیں گے بس صرف 1 ٹی بل سپون ٹھیک ہے جی ہم نے سوئے ساوس بھی بنانا سکھایا تھا اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ جائیے اس کا لنک ہم شیئر کر دیں گے آپ کے ساتھ تو وہاں جا کے آپ اس کو بالکل آرام سے دیکھ سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں اور یہ ہے لیمن جوز لیمن جوز یا پھر آپ وینگر وہ ڈالیں گے ہم اس میں تقریباً 2 ٹی بل سپون ایک عدد ڈالیں گے اس میں ہمیں انڈا اور اس سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے مسترد پیسٹ مسترد پیسٹ سٹرونگ فلیور ہوتا ہے اس لیے دیکھ بھال کریٹ کیجئے گا تو میں اس میں ڈالوں گی تقریباً یہ 1 ٹی سپون بھر کے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں کوئی سا بھی ہوت ساوس آپ اس میں آٹ کر سکتے ہیں ہوت ساوس نہیں تو کسی بھی لارمیٹ چا استعمال کر دیدئے ہم ڈالیں اس میں تقریباً 1.5 1.5 ٹی سپون بھر کے میں اس میں ڈال دیں ایک عدد اس میں میں ڈائٹ کروں گے ایک عدد گیا اس میں یہ ڈائٹ کروں گے اب ہم کیا کریں گے اس کو بہت اچھے سے مکس کریں گے مکس کر کے ہم اس کو چھوڑ دیں گے ابھی میں کام کروں گے اس کو کر لوں گے لیکن یہاں پرس کی ہم کوٹنگ تیار کر لیں کوٹنگ کے لیے یہ میرے پاس یہاں پر موجود ہے میدہ یہ تقریباً 1.5 کپ کے قریب میں میدہ لے لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ہم اس میں تقریباً یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 1 ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ہمارا بیکنگ پاورڈر ہوت ٹینڈر میں بھی جانا ہے ہوت ٹینڈر میں ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دو چھٹکی اور یہاں پر ہم ایٹ کریں گے یہ 1.5 ٹی سپون ٹھیک ہے ڈالیں گے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے چاہے تو تھوڑا سا گالک پاورڈر بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں چلیں جی ڈال لیتے ہیں میرے پاس ہے 1.5 ٹی سپون ہلکا فلیور رکھیں گے بہت زیادہ سٹرانگ گے اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے مکس کر کے ہم رکھ لیں گے یہ بہترین سا اس کی کوٹنگ تیار ہو جائے گی ایک بڑا سا بول لیجیگا جس کے اندر آپ نے ٹھنڈا یخ پانی رکھنا ہے اس کو بھی ہم لائیں گے لیکن پہلے ہم ایک کام کرتے ہیں اس سے مکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے انڈے سے کیا ہوگا کہ کوٹنگ آپ کی اچھی ہو جائے گی چپک جائے گی اور اس کو آپ نے رکھنا ہے کم از کم کم از کم آپ نے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے اس کو رکھنا ہے لیکن میں یہاں پہ ذرا جلدی کر لوں گی ہاف اینار کے بعد ہی اس کو کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے یہ ہاٹ ٹینڈر کتنے کوئی زبدست سے بنے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہم نے بیکنگ سوڈر سکندر شامل کیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ یہ اور اچھے ٹینڈر ہو جائیں گے اس کو میں رکھتی ہوں پھر ہم آپ سے صرف پندر منٹ کے بعد ملتے ہیں چلے جی ہاف اینار ہو چکا ہے اور ہم نے یہاں پر شفاک کوکنگ آئل جو ہے وہ گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے آپ کے رمضانوں میں بہترین ہے گا کیونکہ رمضانوں میں کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ہیوی ہوتی ہے اچھی نہیں لگتی لیکن شفاک کوکنگ آئل میں آپ جو بھی کھانا بناتے ہیں وہ ہیوی نہیں ہوتا ہے اور آرام سبس کو کھا سکتے ہیں وائٹیمن اے ڈی اور ای سے بھر پورے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا ایک سلوگن ہے آغاز نہیں سکا تو شفاک کوکنگ آئل لے کر آئیے اور اپنے رمضان کو بنایئے بہتی شاندہ آئل یہاں پر گرم ہو جائے گا تم ہم اس کے اندر اپنی یہ ساری فنگرز جو ہے ڈالیں گے اچھا اس میں اب ہم کیا کریں گے آپ نے دیکھی لیا تھا ہم نے اس میں کوٹنگ کی تمام چیزیں شامل کر دی تھی یعنی کہ نمک شامل کیا تھا اس کے علاوہ ہم نے شامل کیا تھا اس کے اندر بیکنگ پاورڈر یہ تھوڑا سا لیسن پاورڈر اچھی طرح سمیت شان لیں تو زیادہ بہتر ریزلٹ آتا ہے چانے جی اب ہمیں کیک چکن کا پیس لیں گے یہ لے لیے ہم نے چکن کا کیک پیس اور دراصل جیسا آپ اس کو اس میں ڈالیں گے نا دراصل ایسے کر لیجئے گا پہلی والی کو ہم دراصل ہلکے ہاتھ سے کریں گے ٹھیکن ہم ایسے کر لیتے ہیں اور اس کو یہاں رکھتے جاتے ہیں اس کے بعد باقی کی ہم بہترین بنیں گی کسی بھی اچھے سوس کے ساتھ سرگئے لیکن ہم نے جو گالک مایو سوس آپ کو البیک سٹائل بتایا تھا اس کے ساتھ آپ اس کو سرگ کیجئے گا تو اور ریزلٹ بہترین آئے گا اور اس کا لنگ ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی سارے سی طرح تین چار میں کر لیتی ہوں پھر ہم اس کو فرائنگ کے لیے ڈالیں گے پہلے ابھی صرف ایک ہم کریں اس کی کوٹنگ پھر اس کے بعد ہم دوسری کوٹنگ جب کریں گے پھر آپ کو بتائیں گے دوسری کس طرح سے کرتے ہیں چھوٹی بڑی ہوں کوئی ایشیو نہیں ہے اوائل جو ہے آپ کا اچھا سا گرم ہو جانا چاہیے اور کوشش کیجئے گا کہ تھائی پیس ہوں تھائی پیس تھوڑے سے سافٹ ہوتے ہیں یہ ہو گیا اب تھنڈا یخ پانی ہم نے لے لیا اس کو پانی میں صرف ایک یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کرنا ہے ہلکا سا ہم نے ڈپ کیا اب ہم اس کو اس طرح سے کریں گے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ نے سارے بنا لینے اس طرح سے میں بنا بنا کے رکھتی جاتی ہوں اگین اس کو پانی میں ہم ڈپ کریں گے اور فوراں نکال لیں گے پانی اچھا ٹھنڈا ہونا چاہیے اس سے آپ کی کوٹنگ اور اچھی سی ہو جائے گے تھوڑا سا ہاتھ سے ایسے کریں گے یہ دیکھیں جی اس طرح سے پوری چکن کے آپ نے چیتھے بکھیر دینے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں کر کر کے رکھتی چلی جاتی ہوں اور پھر اس کے بعد ہم ایک ساتھ اس کو فرائن کریں گے کچھ ہی کریں گے ہم اچھا اس سٹیج پہ آپ الگ الگ جو ہے ان کو آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو رکھیں اور فریز کر لیجے پھر آپ کو جلدی ہے تو آپ فٹا فٹ نکالیں اور اس کی جو ہے ڈرائی کوٹنگ کیجئے اور اس کے بعد آپ اس کو فرائن کر سکتے ہیں ورنہ آپ اس طرح سے فرائن کریں گے تو صحیح نہیں رہے گا تھوڑ سے پیسز ہو جائیں پھر میں فرائن کے لئے چلے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب تیار ہو گئے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ جائیں گے یہ ہوت آئل میں آئل کا ٹیپریچر جو ہے بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے کام اس میں کیجئے گا ورنہ کیا ہوگا یہ اندر سے کچھ رہ جائیں گے لمبائی میں اسی طرح سے ڈال دے گا آپ دیکھیں میں پاس کچھ چھوٹی اور کچھ بڑی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دیکھیں بڑی بڑی چینز پر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کچھ اسی طرح سے ہوتی اس کو یہ بہت تیز میری آنچ ہو گئی تو میں اس کو فرائن تھوڑا سا آف کر دیتی ہوں تھوڑے دیر کے لئے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ابھی ٹچ بلکل بھی نہیں کریں گے اور جب دیکھیں گے کہ ہلکا سا یہ کوٹنگ پکڑ لی ہے اس نے تا میں اس کو تھوڑا سا ٹرن کروں گے اس کو نکالیں گے اور کسی بھی اچھے ساوس کے ساتھ یہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے جو بنائی ہے یہ گالک مایر ساوس یا تھائی سٹائل چیلی گالک ساوس جو ہم نے بنائی تھی تو بلکل آپ اس کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں دونوں بہت ہی ماشاءاللہ سے بہترین ہیں زائکے دار ہیں اور بہت ہی کم بجٹ میں یہ تیار ہو جائیں گے تو آپ اس کو بنائی انجوائی کیجئے صحیح ہے جی یہ ہو رہا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا ٹرن ارے واہ اب آپ اس کی شکل چیک کریں کتنی ماشاءاللہ سے اچھی آ رہی ہے اب میں فلیم اس کا تھوڑا سا آن کر دیتے ہیں چلیں اب اس کا کلر آپ چیک کر سکتے ہیں اچھا سا آ رہا ہے میں ابھی نہیں نکالوں گے تھوڑا سا اس کو کلر اور دیں گے ہم ٹھیک ہے تھوڑا سا کلر اور دیں گے نکالیں گے اور باقی جو ہمارے پاس بچی ہیں اس کو بھی ہم اس کے سال فرائے کریں گے تو جناب بلکل ان زنگر سٹائل ہات ٹینڈرز کو آپ بنائی گا انجوائی کیجئے گا بچوں کے لئے جب اگر آپ بنا رہے ہیں تو اس میں مرشے کم ڈالیے گا ٹھیک ہے اپنا بہر سارا خیال لکھئے دیکھتے رہی ہمارا یوٹیوب چینلل پکاؤ دل سے یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا محروم رہ نہ جائے اسلام علیکم کیا حالیں آپ لوگوں کے ٹھیک ٹاک خریدے سے میں ہوں شیف سمینہ جلیل اور آپ تمام لوگوں سے میں ملاقات کر رہی ہوں آج کس لئے بہت ہی ضرور سی ایک نیوز ہے آپ تمام لوگوں کی بیٹی ہمارے چینلل ماشاءاللہ سے ایک سال ہو گئے آپ کی محبتوں اور پیار کے ساتھ اچھا ماشاءاللہ پروان چڑھائے تو میں نے سوچا کہ میری جو جتنے دیکھنے والے ہیں اور جتنے میرے سبسکرائبر ہیں سب لوگوں نے اسے ایک بات یہ بھی کہی کہ بھئی اتنا ہم سب کچھ دیکھتے کرتے آپ ریسیپی دیتے ہیں لیکن بھئی کوئی انامات وغیرہ بھی ہونے چاہیے تندر سوچا کوئی انام کا سلسلہ جاری کرتے ہیں یہ تمام چیزیں سب آپ لوگوں کیلئے ہم کر رہے ہیں تو اس میں ہم شفق کوپنگوائلوالوں کا شکریہ ادا کریں گے جن کی طرف سے آپ کو ملے گا گفٹ ٹیمپر جنہ آپ کیسے ملے گا یہ تو سل لیجے پہلے ملے گا اس طرح سے کہ آپ نے میرے یوٹیوب چینل پر جانا ہے وہاں سے کوئی اچھی سی ریسیپی جو آپ کو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو اب وہ بنایئے گا بنانے کے باس کی ایک پکچر اچھی سی آپ نے کھیشنی ہے اس کے بعد شفق کوپنگوائل کا کوئی آپ نے پاوش لینا ہے باٹل لینا ہے ٹل لینا ہے جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ لیجے گا اور اس کے ساتھ رکھیے گا پھر پکچر جو ہے وہ مجھے ان باکس کیجے گا میری پیش کے اوپر آپ ان باکس مجھے کیجے گا تو کیا ہوگا کہ ہم ایک لکی درو کریں گے لکی درو میں کیا ہوگا کہ اس میں ہم دیں گے یہ ایک شاندار سا گفٹ جو شفق کوپنگوائل کی طرف سے ہوگا اور ہم آپ کو بھیجیں گے اس کو لیکن یہ ہے تو خاصا بھاری سا مجھے لگ رہا ہے اس میں کیا ہے اچھی چی چیز ہیں پتا ہے اس میں تو بلکل جلدی سے جائیے اور پھر اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ریسیپی اچھی سی اتنی پسند کی بنائیے اور اس کے بعد اس کو پکچر لانس پر کھیچی گا اچھی سی تصویر کھیچی گا اور پھر ہمیں ان باکس کیجئے گا اور یہ ان باکس آپ نے کہا کرنا ہے میرے یوٹیوب چینل پر نہیں کرنا میرا جو ایک پیج ہے پکاؤ دل سے کا اس کے اوفیشل پیج پر آتنا جا کے ان باکس کرنا ہے اور اس کی جو ہم ڈیٹیل جو ہیں ڈیسکرپشن باکس میں دیں گا اور آب ہی نہیں یہاں پر تو اس کو آپ فالو کیجئے جلدی سے تیار ہو جائیے ایک شاندار سا گفت ہمیں کیونکہ رمضان آنے والے ایک لکی ڈرو بھی ہوگا اور کس کا نام آتا ہے وہ سکتا کہ آپ کو یہ نام آجائے تو جلدی سے تیار ہو جائیے اور جلدی جلدی ہمیں ایٹریز جو ہیں وہ بھیجی thank you so much یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا موسیقی